بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں اپنے رشتہ داروں کو خواب کے اندر دیکھتا ہوں کبھی کسی رشتہ دار کو اچھی حالت میں دیکھتا ہوں کہ وہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں خوش و خرم ہیں اور کبھی میں کسی رشتہ دار کو بری حالت کے اندر دیکھتا ہوں آپ اس کی تعبیر بتلا دیں اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائیں آمین علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ خواب کے اندر اپنے مرحومین کو دیکھنا اپنے عزیزوں کو دیکھنا جن کا انتقال ہو چکا ہے تو اگر خواب کے اندر اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو مرحومین کو اچھی حالت کے اندر دیکھا ہے مثلا ان کو خوش و خرم دیکھا ہے کہ وہ خوش ہیں یا ایسی طریقے سے ان کو امدہ لباس کے اندر دیکھا ہے مثلا سفید لباس کے اندر ان کو دیکھا ہے یا اچھی حالت میں دیکھا ہے کہ اچھا خوابی رہے ہیں اچھی جگہ ٹہل رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مرحومین کے ساتھ ہمارے عزیز کے ساتھ وہاں اچھا معاملہ ہوا ہے اور وہ بہت عیش کے اندر ہے اور بہت اتمنان اور آرام سے وہاں پر رہے ہیں یا ایسی طریقے سے جس کو خواب دکھا ہے وہ ان کے لئے اچھاللہ ثواب کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ میرا اچھاللہ ثواب ان کو پہنچ رہا ہے جس کی بلا سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور اگر خواب کے اندر کسی اپنے مرحومین کو کسی اپنے عزیز کو کسی بری حالت کے اندر دیکھے یا ایسی طریقے سے کوئی ناپسندیدہ حالت کے اندر دیکھے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سی مرتبہ یہ شیطانی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ شیطان اپنے آپ کو اس طرح مردے کی ناپسندیدہ صورت کے اندر اپنے آپ کو اس خواب دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کرتا ہے تاکہ جو خواب دیکھنے والا ایمان والا ہے ایمان والا اس مردے کو یعنی اپنے آپ کو وہ جو اپنا شیطان ہوتا ہے وہ مردے کی شکل میں اپنے آپ کو ناپسندیدہ صورت میں ظاہر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہارا مردہ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ پریشان ہے اور بہت زیادہ بری حالت میں ہے تو اس سے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے ایمان والے کو تکلیف اور پریشانی ہو اور ایمان والا حزن و مرال کے اندر اور غمزدہ ہو کر کے پریشان ہو جائے یہ اس کا حربہ ہوتا ہے شیطان بہت سی مرتبہ ہمارے کسی عزیز کی بری صورت کے اندر آ کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے خواب کے اندر اور ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے ہم کو حزن و مرال کے اندر ڈالنا چاہتا ہے پریشان کرنا چاہتا ہے تو اس میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کی کافروں کی سرگوشیا اس شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جو ایمان والوں کو غمزدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کر دے وہ اسی مرتبہ ہمارے مردے انسان کی ہمارے جو عزیز ہے اس کے انتقال ہو چکا ہے اس کی بری شکل کے اندر آ کر کے وہ ہم کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو اس سے ہم کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر ایسا خواب دیکھے کہ ہمارا مردہ کسی بری حالت کے اندر ہے یا اسی طریقے سے کسی ایسے معاملے کے اندر ہے یہ پڑھ لیا جائے تین مرتبہ یہ پڑھ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی سے شیطان کی اور اس خواب کے یہ پناہ چاہ لے اور اس خواب کو جو مردے کو اپنے کسی بری حالت کے اندر دیکھا ہے کسی سے بیان نہ کرے کسی سے بھی ظاہر نہ کرے اگر کسی ایک کروٹ پر لٹا ہوا تھا تو دوسری کروٹ بدل لے اور اگر بہتر ہے خو سکے تو اپنا وضو کر کے نماز کی طرح وضو کر کے پھر جا کر سوئے تو انشاءاللہ اس سے جو ہمارے خواب ہم نے دیکھا ہے اس کا کوئی برا آثر ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوگا اور ہمارے مردے کو انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تو اس طرح کا خواب اگر ہم دیکھیں خواب میں مردے کو ہم نے اچھی حالت میں دیکھا ہے اچھے لباس کے اندر دیکھا ہے تو یہ تدریل ہوتی ہے تعبیر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ وہاں اچھا معاملہ ہوا ہے اور بہت ہی خوشحال وہاں پر رہ رہے ہیں اور اگر بری حالت کے اندر ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ شیطانی کاروائی ہوتی ہے اس کی طرف ہم توجہ نہ دے اور کسی دوسرے انسان سے بھی اس کو ہم بیان نہ کرے فقط واللہ ہو عالم